مائیکل خدا کے سورگتوں میں سے سب سے شکتی شالی انجل جس کو مکائل یا مکائل بھی کہا جاتا ہے یہودی دھرم اور عیسائی دھرم دونوں میں ہی مائیکل کو اتیانت شکتی رکھنے والا وارئیر انجل بتایا گیا ہے بائبل میں کسی بھی اور انجل کے مقابلے مائیکل اور زبرائیل انجل کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی گئی ہے بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کا نام مائیکل رکھتے ہیں بینا اس شبت کی مہانتہ جانے کہ مائیکل شبت کا عرض کیا ہے مائیکل شبت کا مطلب ہے کہ خدا کے طولے کون ہے آرکنجل شبت کا عرض ہے اچتم پد کا دودھ بائبل میں ادھکانش سورگدوتوں کو سندیش وحقوں کے روپ میں دکھایا گیا ہے لیکن تینوں پستکوں میں یعنی دانیل کی پستک یہودہ کی پستک اور پرکاشت واقعہ کی پستک میں مائیکل کو دوشت آتماوں اور پردھانوں کے ورود کھڑے ہونے والا فرشتہ بتایا گیا ہے مائیکل سورگدوت کی مہانتہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوسیفر کو سورگ سے برخواست کر دیے جانے کے بعد مائیکل کو ہی پرنس آف انجلز کی پدوی دی گئی ہے لیکن اتنا پاورفل انجل ہونے کے بعد بھی وہ سمپورن طور سے پرمیشور کے ادھین رہ کر ہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں ہم یہودہ کی پستک چپٹر ایک اور ورس نو میں پڑھ سکتے ہیں جہاں شیطان اور مائیکل موسیٰ کے شفت کو لے کر واد وی واد کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ سے کوئی ڈیسیزن لینے کے بجائے مائیکل وہاں کہتا ہے کہ خدا خود ہی تجھے ڈانٹے مائیکل آک انجل کا اندھ کے دنوں میں بھی جب یہشو مسیح کا دوسرا آگ بن ہوگا ایک بڑا رول بتایا گیا ہے جس کے بارے میں دانیل کی پستک چپٹر بارہ اور ورس ایک میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ دھرمی لوگوں کے پکش میں کھڑا ہوگا دوسرا راجہ چپٹر انیس اور ورس پینتیس کیا ہوا کہ یہوہ کے دودھ نے نکل کر اشوریوں کی چھامنی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار پرشوں کو مارا اور بھور کو جب لوگ اٹھے تب دیکھا کہ شب ہی شب پڑے ہیں یہاں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک سورگ دودھ ایک لاکھ پچاسی ہزار کی بڑی گنتی کے سینہ کو صرف ایک ہی رات میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ذرا سوچئے کہ آک انجل مائیکل جو باقی سورگ دودھوں کا پرنس ہے وے خدا کے دورا کتنا شکتی شالی بنایا گیا ہوگا آک انجل مائیکل کی شکتی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خود لوسیفر بھی مائیکل کے سامنے جنگ میں ٹک نہ سکا جس کے بارے میں بک آف ریولیشن یعنی پرکاشد واقعہ کی پستک میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے مائیکل سورگ دودھ نے لوسیفر کو ہرا کر اسے زمین پر گرا دیا تھا اب اگر شیطان مائیکل کے دورا ہرا دیا گیا تھا تو ییشو مسیح کے سامنے تو وے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں یہی وجہ ہے کہ ایک انسانی ذات کو بھی ییشو مسیح کے نام سے شیطانی شکتیوں کو نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ییشو کے راستے پر چلنے والے پاسٹر پادری اور فادر لوگ ہزاروں لوگوں کے سامنے جب کسی شیطانی شکتی کو نکلنے کا آدیش دیتے ہیں تو وے دوشت آتما یا شیطانی شکتی چاہے کتنی بھی پاورفل کیوں نہ ہو اسے سب کے سامنے اس پربو کے سیوک کی بات ماننی پڑتی ہے اب جبکی ہم یہ بات بائبل کے حوالے سے جان چکے ہیں کہ آرک انجل مائیکل ایکسٹریملی پاورفل بینگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہر طرح کی اپاسنا اور پرستیش کرنے کے یوگی صرف اور صرف خدا ہے اس وشے کے بارے میں ہم بوک آف ریولیشن چپر بائیس اور ورس آٹھ سے نو تک پڑھ سکتے ہیں جہاں سوارگ دوت یوہنہ کو اس کے آگے جھگنے سے منع کرتا ہے میں وہی یوہنہ ہوں جو یہ باتیں سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جو سوارگ دوت مجھے یہ باتیں دکھاتا تھا میں اس کے پاؤں پر دندوت کرنے کے لئے گر پڑا اور اس نے مجھ سے کہا دیکھ ایسا مت کر کیونکہ میں تیرا اور تیرے بھائی بھوشے وقت آؤں اور اس پستک کی باتوں کو ماننے والوں کا سنگیداس ہوں پر میشور ہی کو دندوت کر آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آرکینجل مائیکل کو لے کر آپ کی نالج میں اور زیادہ اضافہ کرنے میں سفل ہوئی ہوگی جانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے یہ بلکل فری ہے پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آمین